کم ٹو میٹ چینل اے آئی او یو سٹڈی آج کی اس ویڈیو میں ہم علام اقبال اوپن یونیورسٹی کے آگائی لیم ایس پورٹل سے پیپر ڈاملوڈ کرنے سے لے کر پیپر سالو کر کے اپلوڈ کرنے تک مکمل تفصیلات جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس کے علاوہ دوستو آپ کو کچھ ٹپس ان ٹرکس بھی ملیں گی جس کے ذریعے آپ اپنا جو پیپر ہے وہ آرام کے ساتھ جلدی سے آپ اپلوڈ کر پائیں گے اور جلدی سالو کر پائیں گے اگر دوستو اس کے علاوہ آپ کے مائن میں یہ کوسٹن آ رہے ہیں کہ انگلیش کا پیپر ہم نے کیسے سالو کرنے اوردو کا پیپر ہم نے کیسے سالو کرنے کیا ہم بائی ہینڈ یعنی کہ ہاتھ سے ہم اپنا پیپر لے کر اپلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے ساتھ بیان حلفی کا لگانا ضروری ہے یا نہیں تو تمام تر تفصیلات آپ کو آج اس ویڈیو میں ملیں گی اس سے پہلے دوستو آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کرنے بیل آئیکن کو بھی پلس کرنے تاکہ علم اقبال اوپن جنورسٹی کی ہر خبر آپ کو بروقت مل سکے تو آئیں سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے جو آپ کا گوگل ہے وہاں پر آنا ہے اوپر آپ نے لکھنا ہے علم اقبال اوپن جنورسٹی یا پھر aiou.edu.p کے لکھیں گے آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کے پاس فرسٹ میں جو آپ کے پاس ایک سیکشن دیا ہوا ہے لاغن کا آگائی lms portal لاغن کا بٹن دیا ہوئے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ سے آپ کے پاس ساتھ آٹھ آپشن آ جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو سیکشن ہے اس میں جو آپ کے پاس تھارٹ نمبر پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جو کہ آپ کے پاس assignment submission والا بٹن ہے یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگوں کو منسین کروا دیتا ہوں یہ رہا آپ کا assignment submission کا بٹن اس پہ آپ نے یہاں پہ لاغن کے بٹن پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد لاغن کے بٹن پر آپ نے کرک کرنے آپ کے پاس لاغن ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم علام اقبال اوپن یونیورسٹی کے آگائی لیم ایس پورٹل سے پیپر ڈاملوڈ کرنے سے لے کر پیپر سالو کر کے اپلوڈ کرنے تک مکمل تفصیلات جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس کے علاوہ دوستو آپ کو کچھ ٹپس ان ٹرکس بھی ملیں گی جس کے ذریعے آپ اپنا جو پیپر ہے وہ آرام کے ساتھ جلدی سے آپ اپلوڈ کر پائیں گے اور جلدی سالو کر پائیں گے اگر دوستو اس کے علاوہ آپ کے مائن میں یہ کوسٹن آ رہے ہیں کہ انگلیش کا پیپر ہم نے کیسے سالو کرنے اردو کا پیپر ہم نے کیسے سالو کرنے کیا ہم بائی ہینڈ یعنی کہ ہاتھ سے ہم اپنا پیپر لے کر اپلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے ساتھ بیان حلفی کا لگانا ضروری ہے یا نہیں تو تمام تر تفصیلات آپ کو آج اس ویڈیو میں ملیں گی اس سے پہلے دوستو آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کرنے بیل آئیکن کو بھی پلس کرنے تاکہ علم اقبال اوپن جنویسٹی کی ہر خبر آپ کو بروقت مل سکے تو آئیں سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے جو آپ کا گوگل ہے وہاں پر آنا ہے اوپر آپ نے لکھنا ہے علم اقبال اوپن جنویسٹی یا پھر اے آئی اویو ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے لکھیں گے آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کے پاس فرسٹ میں جو آپ کے پاس ایک سیکشن دیا ہوا ہے لاغ ان کا آگائی ایل ایم ایس پورٹل لاغ ان کا بٹن دیا ہوئے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے پاس سات آٹھ آپشن آ جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو سیکشن ہے اس میں جو آپ کے پاس تھاٹ نمبر پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جو کہ آپ کے پاس سائیمنٹ سبمیشن والا بٹن ہے یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگوں کو منشن کروا دیتا ہوں یہ رہا آپ کا سائیمنٹ سبمیشن کا بٹن اس پہ آپ نے یہاں پہ لاغ ان کے بٹن پہ کلک کر لینا ہے تو چلے میں یہاں پر لاغن کے بٹن پر آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے یہاں پر لاغن کرنا ہے جیسا ہی لاغن کے بٹن پر آپ نے کلک کریں گے آپ کے پاس ایک یوزر نیم اور پاسورٹ پوچھا جائے گا آپ نے یہاں پر یوزر نیم لکھ لینا ہے اور نیچے آپ نے پاسورٹ لکھ لینا ہے اس کے بعد لاغن کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے پاس لاغن ہو جائے گا اب دوستو یہاں سے آپ نے اپنے کوسٹن پیپر کو سب سے پہلے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو آج امارا پیپر ہے اس کا جو ہے یہاں پہ سیکشن ایڈ کر دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی پیپر ہے آج 561 کا پیپر ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ہے اگر نہیں بھی آیا تو چلیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کیسے آپ نے پتا کرنا ہے کہ میرا آج کون سا پیپر ہے تو یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں کلک کروں گا جیسے ہی اس پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ اوپر آپ کے پاس کوسٹن پیپر کا سیکشن آ چکا ہے تو یہاں پہ میں کوسٹن پیپر کے سیکشن پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کوسٹن پیپر سیکشن اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ سے رول نبر پوچھا جائے گا یہاں پہ آپ نے اس کو سیکشن کے پیپرز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ چھپنزیرو بان چھپنزیرو ٹو چھپنزیرو تری چھپنزیرو فور آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے جا کر ڈیٹ شیٹ میں سب سے پہلے آپ نے علم اقبال اوپنڈ انویسٹی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ نیچے ایگزامینیشن والے سیکشن میں جانا ہے ڈیٹ شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے دوسری ویڈیو میں کس طرح سے آپ نے ڈیٹ شیٹ کو ڈاؤن لوڈ دیکھیں میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اب بات کریں گے آپ کے پاس اگر انگلیش کا پیپر ہے اس کو کیسے آپ نے سال کرنا ہے اور اردو کا پیپر ہے اس کو آپ نے کیسے سال کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے بات کر دیتے ہیں اگر آپ کا انگلیش کا پیپر ہے انگلیش کا پیپر ہے تو لازمی بات ہے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا آپ اگر آپ کے پاس موبائل ہے لیپ ٹاپ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ آنا ہے ورائلڈ میں 이 ہیں پہ آپ نے پلسٹور سے کی فائل جو ہے وہ دیکھن کو آپ نے ہسکے بعد اس کو اوپن کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ اوپن کیا ہوا ہے جیسے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ میرے پاس یہ ایک پیپر میں نے اس پہ ٹائپ کیا تھا آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے والڈ پہ ٹائپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ایڈرٹ بھی کر سکتا ہوں یہاں پیہ دیکھیں اوپر میں نے اللہ مقبال اوپنج انویسٹی لکھا نیچے سمسٹر ٹرمینل اگزام لکھا یہاں پہ رول نمبر وغیرہ لکھا اور اس کو میں نے ٹائپ کر دیا یہ آپ دس پندرہ منٹ میں بھی اپنا پیپر اس میں سال کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا ٹھیک ہے آگے اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یاد رکھیں آپ کو اس کے ساتھ بیان حلفی لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ انگلیش کا پیپر ہے ٹھیک ہے اگر آپ اردو کا پیپر ہوگا تو اس کے ساتھ بیان حلفی لگانی ہوگی اس کا طریقہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا اب بات کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹائپ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کوسٹن لکھنا ہے اب جیسے کہ میرے پاس وہاں پہ کوسٹن پیپر تھا کوسٹن پیپر سے آپ نے اس کوسٹن کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کوسٹن پیپر تو اگر آپ یہاں سے اس کوسٹن پیپر کا جو کوسٹن ہے اس کو آپ یہاں سے جو ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے اپنے پاس یہ نہیں کہ انگلیش کا پیپر ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو کسی کاغذ پہ لکھیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ گوگل ٹرانسلیٹ پہ آ جانے جو گوگل آپ پلے سٹور پہ جائیں وہاں پہ لکھیں ٹرانسلیٹ گوگل ٹرانسلیٹ لکھیں گے آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ نے انگلیش اس کو انگلیش کر لینا ہے انگلیش کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ آپ نے سپیک والا بٹن ہے یہاں سے آپ بولیں گے تو آپ کے پاس یہ سپیک ہو جائے گا اگر آپ کو انگلش بولنی نہیں آتی اردو میں آتا ہے پیپر تو آپ یہاں سے اردو میں بولیں آپ کو یہ انگلش میں کنورٹ کر کے دے گا جزاک میں نے یہاں پہ یہ لکھا اوپر اور یہ نیچے میرے پاس آگئے ٹھیک ہے یہاں سے یہ انگلش میں آگئے یہاں سے اس کو آپ نے نیچے یہ کافی والا بٹن ہے یہاں سے آپ نے کافی کرنا ہے کاپی جیسے ہی میں یہاں سے اس کو کاپی کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو چلیں میں کوئی اور آپ لوگوں کو یہاں سے کاپی کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے ہی میں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے میں اسی کو کاپی کر دیتا ہوں میں نے کاپی کیا اب یہاں پہ آپ نے آجانے والد میں والد میں آنے کے بعد اسی فائل کو آپ نے دوبارہ سے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی میں یہاں سے اس کو اوپن کر دیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہ پنسل والے بٹن پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں سے میں اسی کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اگزمپل کے طور پر یہ میرے پاس کسچن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ میں نے کلک کیا یہاں سے میں اس کو دوبارہ جو یہ کپی کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں سے کپی کیا کپی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ والا جو یہ بٹن ہے پیسٹ کا ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس پیسٹ ہو جائے گا اب دوستو یہاں پہ نیچے آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے ہیڈنگ بنانے کے لیے آپ نے اس کو سیلیٹ کرنا ہے جیسے یہ میں نے یہاں سے یہاں تک اس کو ہیڈنگ بنانا ہے یہ تو آر ریڈی بنی ہوئی ہے اگزمپل کے طور پہ میں یہاں سے یہاں تک اس کو ہیڈنگ بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے یہاں تک سیلیٹ کیا یہاں تک آپ کی یہاں پہ آپ اس کا سائز جو ہے بڑا کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اس کا سائز بھی زیادہ کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کا چوبیس سائز کیا دیکھیں ایڈنگ بن گئی ہے آپ نے ایڈنگ بنا لی یہ نیچے آپ نے اسی طرح سے اس کو ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ بک سے بھی جو ہے ہیلپ لے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں سے آپ لوگوں کو ابھی بتایا آپ بک اوپن کریں بک سے یہاں پہ بولیں اگر آپ کو انگلیش میں بولنا آتا ہے تو یہاں سے سیلٹ کریں انگلیش کو اور بولتے جائیں بولیں گے نیچے یہ لکھتا جائے گا اس میں تھوڑی بہت جو غلطی ہوگی وہ آپ نے تھوڑا سا اپنے الفاظ میں کنورٹ لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ پلگرائز نہ ہو جائے اگر آپ گوگل سے ہلپ لانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آئیں جیسا کہ میرے پاس یہاں پہ کوئی اگزمپل دے دیتا ہوں کہ آپ نے گوگل سے کیسے کاپی پیسٹ کرنے ایسا نہ ہو کہ آپ کاپی پیسٹ کرتے جائیں اور آپ کا جوہے پلگرائز آ جائے آپ کا پیپر فیل ہو جائے تو آپ نے پلگرائز سے بچنا ہے کافی دوست جوہے ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے اٹھاتے ہیں اسی طرح کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں اس میں آپ کو مسئلے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے چلے میں اگزمپل آپ کو دے دیتا ہوں جیسا کہ میرے پاس یہاں پہ کوئی بھی ایک question ہے جیسا کہ یہ question ہے میرے پاس sequence markers میں اس کو example کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے یہاں سے copy کیا copy کرنے کے بعد یہاں پہ میں نیچے آ جاتا ہوں اپنے google پہ یہاں پہ google پہ آنے کے بعد یہاں پہ میں اسی کو paste کر دیتا ہوں جیسے ہی آپ اس کو paste کریں گے یہاں پہ میں اس کو open کرتا ہوں اب آپ نے first جو website ہوگی اس کو کبھی بھی آپ نے copy نہیں کرنا یہاں پہ نیچے آنا ہے تو یہ جیسا کہ میں یہاں سے یہاں تک یہ question ہے میرا answer question کا میں یہاں سے اس کو select کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں تک تو آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے آپ نے اس کو اسی طرح ہو بہو copy کر کے کبھی بھی paste نہیں کرنا آپ کا plug rise 100% آئے گا ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے note paid میں جانا ہے یہاں سے میں note paid میں چلا جاتا ہوں جیسا کہ میں یہاں پہ note paid میں آ گیا note paid میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک note paid یعنی کوئی بھی کہاں غالی note paid آپ نے open کر لینا ہے مائنی پیٹی note paid آپ آپ اپن کریں گے گے آپ نے اس لنگ پیسٹ کر دینا ہے جیسا کہ میں یہاں پہ اس لنگ پرس کرنا ہے آپ کے پاس پیسٹ کا بٹن آئے گا جسا ہی آپ پیسٹ کریں گے آپ کے پاس اس لنگ کے لنگ وغیرہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو دوبارہ سے assess پیسٹ کرنے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ اگر یہ آنسر ہے آپ کا یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینے یہ میں آپ کو موبائل پہ بتا رہا ہوں موبائل پہ دیکھیں اتنی آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے تو لیپ ٹاپ میں اس سے بھی زیادہ آسانی سے ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینے ٹھیک ہے یہ وہ رہا آپ کا پیسٹ کا بٹن یہ آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پیسٹ کا بٹن آئے گا جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پی ڈی ایف کی فائل ریڈی ہو جائے گی اس طرح سے آپ اپنے پی ڈی ایف فائل کو شیئر کر سکیں گے اگر آپ یہاں سے ورلڈ کی فائل میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نیچے سیو ایس کے بٹن ہے سیو ایس کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں سے آپ نے فائل کو سیلٹ کرنے ہیں کہاں پہ آپ سیو کرنا چاہتے ہیں میں یہاں سے ڈاونڈوڈ کر لیتا ہوں ڈاونڈوڈ کی جگہ میں یہ میں نے سیو کے بٹن پر کلک ہے یہ ڈاک میں سیو ہو گئے اگر آپ یہاں پہ اوپر دیکھیں تو آپ کے پاس ایک شیئر کا بٹن ہے شیئر کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں پہ سیو ایٹیجمنٹ یہاں سے آپ پی ڈی ایف یا ورلڈ کس میں سیو کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس یہ اپشن آگئے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں ہے جیسا کہ میں نے پی ڈی ایف پہ کلک کیا یہ پی ڈی ایف ریڈی ہو چکا ہے تو ڈاک میں بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہو گئی بات انگلیش کے پیپر کی اس طرح سے آپ نے اس کو ڈاونڈوڈ کرنے اب اس کو اپلوڈ کرنا کیسے اب آپ نے لکھ لیا اپنا پیپر کمپلیٹ کر لیا اب یہاں سے میں بیک چلتا ہوں یہاں سے دوبارہ سے میں جو نیم پاسورٹ لگاتا ہوں یہاں پہ لاغن کے بٹن پہ میں کلک کرتا ہوں جیسے لاغن کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس وہ والا پیپر آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں ٹائم لکھا ہوا ہے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کس ٹائم سے کس ٹائم تک آپ کا پیپر ہے اس کی ای کے بٹن پہ کریں گے اردو کا پیپر بھی آپ نے ایسے ہی اپلوڈ کرنے آپ کو طریقہ میں بتا دوں گا کہ کیسے آپ نے سالو کرنے ابھی اپلوڈ کرنے کا دونوں کا سیم طریقہ یہاں پہ ایڈ سمیشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے آپ کے پاس یہ جو ایرو کا بٹن آ رہا ہے یہاں پہ یہ نیچے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے پہ دیکھیں یہ ایرو کا بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کے پاس یہ چوز فائل کا بٹن ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے چوز فائل کے فائل پہ بٹن پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ٹکنک پہ بٹن پہ میں نے کلک کیا نائن فور زیرو ایٹ پیپر تو میرے پاس یہ آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں نے سرچ کیا سرچ کے بٹن پہ کلک کیا یہاں پہ نیچے میرے پاس تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ یہ چھ ہزار فائل پڑی ہیں میرے پاس تو اس میں کافی واقت لگ سکتا ہے ٹھیک تو میرے پاس بہت زیادہ فائل ہیں اس لئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں لگے گا اگر آپ کے پاس فائل کام ہیں تو جیسے ہی میں نے یہاں پہ سرچ کے بٹن پہ کلک کیا اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ نیچے تھوڑا سا ٹائم تو لازمی لگے گا کیونکہ میرے پاس فائل زیادہ ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے پیپر اب جہاں سے میں اس کو اپلوڈ کروں گا یہ دیکھیں یہ اپلوڈ ہو چکا ہے اپلوڈ ہونے کے بعد یہاں پہ نیچے آپ نے جو ہے یہاں سے اس کو جو ہے کوئی بھی جو ہے نام دے دینا ہے جیسے کہ اٹھانوے چلانوے زیرو یہاں پہ میں دے دیتا ہوں چلانوے زیرو آٹھ ہے چلانوے زیرو آٹھ دیا یہاں پہ نیچے آپ نے اپلوڈ فائل اس فائل اپلوڈ کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے تو ابھی میں نے سال نہیں کیا اس لیے میں یہاں پہ اپلوڈ نہیں کر سکتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اپلوڈ ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے سیف چینجز کے بٹن پہ لازمی کلک کرنے جیسے آپ سیف چینجز کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ اپلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا تو اس لیے مجھے یہ دوبارہ سے یہ بتا رہے ہیں یاد رکھیں آپ نے پانچ ایم بی سے فائل کا سائز جوے کام رکھنا زیادہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اردو کا پیپر آپ نے کیسے سال کرنے ہیں اردو کے پیپر سال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے بیان حلفی کو لازمی سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے چاہے آپ آن لائن یعنی کہ چاہے آپ وارڈ پر لکھنا چاہیں یا پھر آپ بائی ہینڈ لکھنا چاہیں اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہیں پیپر کو یا پھر آپ آپ آن لائن لکھنا چاہیں اپنے اس پہ وارڈ پر دونوں طریقوں سے آپ نے جو ہے ساتھ بیان حلفی ضرور سے لگانی ہوتی ہے تو چلیں میں یہاں سے آپ لوگ کو ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر لے چلتے ہو میں نے اب یہ بھی جو ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی بیان حلفی یہ رہی ہے انڈر ٹیکنگ بیان حلفی آپ کو علام اقبال اپن جنورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اس ٹی ای جو سائٹ ہے اس پہ آپ نے جانا ہے ٹرمینل سائٹ پہ جانے کے بعد آپ کے پاس نیچے انڈر ٹیکنگ کا اپشن ہوگا اس پہ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہاں پہ اوپر آپ نے پروگرام لکھنا ہے یہاں پہ رول نمبر لکھنا ہے یہاں پہ طالب علم کا رول نمبر اور آپ یہاں پہ ریجسٹریشن نمبر لکھیں گے یہاں پہ والد کا نام یہ سب لکھنے کے بعد آپ اس کو کمپلیٹ لکھیں گے لکھنے کے بعد آپ نے اپنے جو بھی پیپر آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھوں گے تو آپ نے پھر یہاں پہ آجانے دارک سکینر کے نام سے آپ کے پاس ایک اپلیکیشن ہے دی او سی ڈاک سکینر کے نام سے اپلیکیشن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ جب آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی یہاں پہ نیچے جو ہے آپ کے پاس ایک کیمرے کا بٹن آئے گا آپ نے جو پیپر لکھ لی ہے اس کو آپ سکین کریں گے یہاں سے سکین کرتے ہی آپ کے پاس پی ڈی اپ بن جائے گا یہاں سے سکین کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پی ڈی اپ بن جائے گا جیسے کہ میں یہاں سے آپ کو دو تین چیزیں سکین کر کے دو تین پیج سکین کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کیمرہ والے بٹن پر میں نے کلک کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیمرہ کے بٹن پر یہ فرس پیج آگئے یہاں سے اس کو سکین کر لیتا ہوں جیسے ہی اس پر میں کلک کروں گا یہ فسٹ پیج اس کو آٹومیٹیکلی سیو کر دے گا یہ فسٹ پیج ہو گئے میں کنٹینیو کرتا ہوں اب جیسے ہی میں دوسرا پیج یہاں پہ آپ کو سیلٹ کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پہ اس کا دوسرا پیج بھی سیلٹ کر لیا یہ دو پیج ہو گئے اب اسی طرح آپ نے اپنی بیانہ الفی لکھنی ہے اس کے بعد جب آپ اس کا پرنٹ لیں گے تو پرنٹ لے کے اس کی بیانہ الفی کو بھی لکھنا ہے جیسے ہی آپ لکھیں گے اس کو لاسٹ میں آپ نے سکین کرنے اور کنٹینیو کو بٹن پر کلک کرنے یہاں سے یہ ٹک والے بٹن پر آپ نے کلک کرنے جیسے ہی آپ ٹک والے بٹن پر کلک کریں گے یہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گا سیو ہوتا ہے یہ اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں اوکے کیا یہ دیکھیں میرے پاس یہ سیو ہو چکا ہے دونوں سیو ہو چکے ہیں اگر آپ کا یہاں پہ اس طرح کا بلیک آ رہا ہے تو یہاں سے اس کا میں نے فیلٹر لگایا ہوئے تو اس لیے میرے پاس یہ شور ہے تو آپ یہاں پہ ایڈٹ والے بٹن پر کلک کریں جیسے ہی آپ ایڈٹ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ اوریجنل ڈاکومنٹ کریں گے اوکے کریں گے یہاں پہ پاس اوریجنلی آ جائے گا اگر آپ اس کو کراپ کرنا چاہتے ہیں تو کراپ کرنے نیکسٹ کریں یہاں پہ پاس دیکھیں اوریجنل فارم میں آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نیکسٹ کر دیتا ہوں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ میں نیکسٹ چلا جاتا ہوں یہ دیکھیں دوسرا بھی جو ہے یہاں پہ فیلٹر لگا ہوا ہے تو میں یہاں سے اوریجنل ڈاکومنٹ کر دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں یہاں پہ کراپ والے بٹن پر کلک کرتا ہوں یہ میرے پاس کراپ ہو چکا ہے یہ آپ کے پاس مطلب کہ پیپر آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ٹیک والے بٹن پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس پیپر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ یہ سیو والے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس سیو ہو جائے گا یہاں پہ سیو انٹائر ڈاکومنٹ کرنا ہے نیچے والا اوپر والا آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنا یہاں سے آپ نے پی ڈی ایف کر دینا ہے یہاں سے آپ نیم چینج کر سکتے ہیں نیم آپ دے دیں جو بھی آپ کا نیم ہے جو بھی آپ کا کورس کوڈ ہے جیسے کہ میں یہاں پہ یہ دے دیا اب یہاں پہ آپ نے مائی ڈاکومنٹ میں اس کو سیو کر لینا ہے اب یہ سیو ہو گیا اب پھر اسی طرح آپ نے جا کر وہاں سے اس کو جو ہے اپلوڈ کر دینا ہے اگر آپ کو اس کا سائز کم کرنا ہے یہاں پہ یہ سائز ساتھ لکھا ہوئے اس کا اگر زیادہ ہے تو یہاں سے آپ اس کا سائز بھی کم کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ کمپریس والا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے آپ کا اس کا سائز کم ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے پی ڈیا بنانا ہے اگر آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ورڈ میں آئیں گے یہاں سے آپ نے اردو میں لکھ لینا ہے اپنی بیان حلفی کو یہاں پہ آپ پک آٹ میں یا پھر آپ اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ میں نے اردو کا ایک پیپر لکھا ہوئے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں نے اسی طرح گوگل ٹرانسلیٹ کو یوز کر کے لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک پیپر ہے جو اپلوڈ یہاں پہ میں نے لکھا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مکمل پیپر میں نے اسی پہ لکھا یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو میں نے بیان حلفی کو کیسے لگایا ہوئے میں نے پک آٹ میں جا کر اس کو ایڈٹ کیا ہے ٹھیک ہے ایڈٹ کرنے کے بعد یہاں پہ پروگرام میں میں نے ساتھ بی ایس لکھ دیا آگے رول نمبر لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ نام طالب علم لکھ دیا اس کے بعد ریجسٹریشن نمبر لکھیں نیچے والد کا نام کورس کورڈ اور کورس کا ٹائٹل دیا ہے نیچے پھر میں نے اسی طرح سے اس کا سگنیچر بھی جو ہے آپ نے ساتھ لگانا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ پک آٹ میں بھی کر سکتے ہیں پکزل لیپ میں بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ میں آپ کو سمپل سا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ اگر آئیں تو آپ اپنے جو ڈاک سکینر ہے اس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں میں اس کا سب سے پہلے جو ہے پی ڈی ایف کو جو ہے جی پی جی میں کنورٹ کرنا پڑے گا جیسے میں یہاں پہ تری ڈاٹ پہ کلک کرتا ہوں میں نے اب یہ بھی آپ لوگ کے سامنے بیان الفی ڈاونلوڈ کی تھی تو میرے بیان الفی کو یہاں سے جو ہے آپ لوگ کے سامنے جو ہے میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو سب سے پہلے اوپن کرنا ہے جے پی جی پی ڈی ایف ٹو جے پی جی آپ نے اوپن کر لینے سے یہ آپ کے پاس ڈاک سکینر میں ہی اوپن ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اوپن ہو چکی ہے اب یہاں سے بھی آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے وہاں پہ آپ ایڈیٹ کریں یہ ایڈیٹ والے بٹن پر کلک کریں تو آپ کے پاس یہ ایڈیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو کراس کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ٹیکسٹ والا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے دبل کلک کریں گے اس کے اوپر تو آپ نے یہاں سے لکھ لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں نام عبید لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے جیسے یہاں پہ عبید لکھا تو یہ میرے پاس عبید آگئے اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو لے جانا ہے یہاں پر اس کا کلر جو ہے میں یہاں سے بلیک کر دیتا ہوں کلر میرے پاس بلیک کیے اس کا جو اوپس ٹی ہے یہاں پہ اس کو آپ نے زیادہ کر لینے ٹھیک ہے میں نے نیم لکھ دیا اوبید ٹیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ نیم آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیں تو یہ آپ کے پاس قد feme ہو چکا ہے آپ پہ انگلیش کر دیتا ہوں سی اے پنجھتالی جو بھی ہے یہ آپ کا نمبر آگئے ٹھیک ہے اوکے کریں گے یہاں سے دوبارہ سے آپ نے اوپیسٹی میں چلے جانا ہے اوپیسٹی اس کی یعنی کے ریزولیشن زیادہ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کم کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں اس کا سائز آپ کی مرضی یہ سیلٹ کیا اسی طرح آپ نے سارے تمام تر کو آپ نے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے سیو کرنا ہے اب آپ نے سیو ایزے ایمیج کرنا ہے آپ نے سیو ایزے پی ڈی ایف نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ میں سیو کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اب یہ میرے پاس سیو ہو گیا اب آپ نے سیو ایزے ایمیج کرنا ہے یعنی کہ جے پی ای جی آپ نے کرنا ہے یہاں سے میڈاکومنٹ کرنا ہے یہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گا سیو ہوتے یہ سکسیسفول ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر آپ نے چلے جانا ہے اپنے والی اسی فائل میں جیسا کہ میرے پاس یہ ورڈ والی فائل اوپن ہو چکی ہے یہاں پہ آپ نے اس کو دوبارہ سے اوپن کرنا ہے اور انزلٹ والے سیکشن میں جانا ہے یہاں پہ اوپن کرنے کے بعد آپ نے پنسل والے بٹن پہ کلک کرنا ہے اب دیکھیں میں یہاں پہ لاشٹ پہ آپ لوگوں کو وہی والا جو ابھی ابھی میں نے فوٹو جو ہے ایڈٹ کیا ہے وہ کیا ہے ایڈٹ کیا ہے اسی کو میں آپ کو یہاں سے انزلٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ ایمیجز پہ جانے کے بعد آپ کے پاس وہ پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کو ڈھونکے سیلیٹ کر لینا جیسے ہی میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں ایمیجز پہ یہاں پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ یہ ڈاکومنٹ آ گیا ڈاکومنٹ میں یہ انڈر ٹیکنگ میرے پاس سب سے سامنے آ جائے چکی ہے یہاں پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی والا ہے میں نے اس کو ڈن کیا تو یہ یہاں سے سیلیکٹ ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کمپلیٹلی یہاں پہ سیلیکٹ ہو چکی ہے اس طرح سے جو ہے آپ نے اپنی بینخلفی کو انزارڈ کروانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ جو ہے سیلیٹ کریں گے اور اپنا جو پیپر وہ کمپلیٹ کریں گے دوستو اتنی ڈیٹائل میں کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا اس کے لئے میں نے کافی ٹائم لگا کر اس ویڈیو کو بنایا ہے تو اس کے لئے آپ تو ون لائک تو لازمی بنتا ہے لائک کر دیجئے چینل پر نہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے کوئی مسئلہ آ رہا ہے پیپر میں کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے موبائل پر اور لیپ ٹاپ پر پیپر کو سالو کرنا ہے میں نے بہت ہی شارٹ ٹرکس آپ کو بتائیے ہیں آپ نے پیلگریزم سے بچنا ہے جب آپ کا پیپر مکمل ہو جائے اس کے بعد اس سب کو سیلٹ کرنا ہے گوگل پر جا کر لکھنا ہے پیلگریزم چکر تو آپ کو وہاں پر جتنے بھی آپ نے لفظ لکھے ہوں گے آپ نے سب کو سب میٹ کروانا ہے وہاں پر چک کرنا ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے اس میں کوئی پیلگریز تو نہیں ہے تو اس کو اپنے الفاظ میں تھوڑا بہت چینج کر کے لکھ لیں تاکہ آپ پیلگریزم سے بچ سکیں اور آپ کو مکمل جو پورے پیپر کے مارکس مل سکیں تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکلیم مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ